اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفکیشن اپلوٹ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تأثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے آپ ان کی گفتگو کو بہت سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والماء المستعمل هو ماء ازیل بھی حدث اور ماء مستعمل وہ پانی ہے جس سے حدث دور کیا گیا ہو عوستو عملا فی البدنی علا وجہ القربت یا قربت کے طور پر استعمال کیا گیا ہو بدن میں بتایا تھا کہ ماء مستعمل کی تعلق سے مصنف نے تین بحثیں کی ہیں ماء مستعمل کا حکم اس کی بحث کل کے سبق میں گزری اس کے سبب کا بیان اس کے سبب کا بیان تو اس عبارت میں وہی دوسری بحث یعنی ماء مستعمل کی آب مستعمل کی حقیقت اور اس کے سبب کے بارے میں ہے اس کا سبب کیا ہے چنانچہ امام شیخین کے نزدیک یعنی امام آزم اور امام ابو یوسف کے نزدیک پانی کے مستعمل ہونے کا سبب دو چیزیں ہیں پانی کے مستعمل ہونے کا سبب دو چیزیں ہیں شیخین کے نزدیک انہوں میں سے ایک حدث کا ذائل کرنا حدث کا ذائل کرنا دوسرا ہے قربت اور ثواب کی نیت سے وضو کرنا قربت اور ثواب کی نیت سے وضو کرنا تو ان دونوں باتوں سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے پانی مستعمل ہو جاتا ہے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک پالی گئی انہیں حدث کا ذائل کرنا پالیا گیا یا قربت کی نیت پالی گئی تب بھی وہ پانی مستعمل ہو جائے گا دونوں پالی جائیں یا کوئی ایک پالی جائے پانی مستعمل ہو جائے گا اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے کہ پانی مستعمل نہیں ہوگا مگر قربت کی نیت سے پانی مستعمل نہ ہوگا مگر قربت کی نیت سے اسی وقت پانی مستعمل ہوگا جبکہ اس نے حضور سے تقرب اور قربت کی نیت کی ہو تو اگر قربت کی نیت کی ہو تب ہی پانی مستعمل ہوگا ورنہ تو نہیں اور تیسرا قول امام زفر اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ پانی مستعمل ہونے کا سبب صرف حدث کا زائل کرنا ہے پانی مستعمل ہونے کا سبب صرف حدث کا زائل کرنا ہے تین مذہب یہاں سامنے آئے پہلا مذہب شیخین کا یعنی امام آزم امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما کا ان حضرات کے نزدیک مستعمل ہونے کا سبب دو چیزیں پہلی حدث کا زائل کرنا دوسری چیز تقرب کی نیت کرنا قربت اور سواب کی نیت کرنا ان دونوں کو پائے جانا یہ کسی ایک کوئی ایک پا لی جائے تو پانی مستعمل ہو جائے دوسرا مذہب امام محمد کا ہے وہ یہ کہتے ہیں پانی مستعمل ہوگا صرف قربت کی نیت سے تیسرا قول امام زفر اور امام شافعی کا وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی جو مستعمل ہوگا وہ صرف اور صرف حدث کے زائل کرنے سے صرف اور صرف حدث کے زائل کرنے سے تو یہ تین قول ہوئے دلیلہ تین اگر کسی محدث یعنی بے وضو انسان نے قربت کے ارادے سے وضو کیا بے وضو انسان نے قربت کی نیت سے وضو کیا قربت کی نیت سے تو بالاتفاق پانی مستعمل ہو جائے گا بالاتفاق سب کے نزدیک ذہن حاضر رکھنا ذرا اگر بے وضو انسان نے قربت کی نیت سے وضو کیا تو بالاتفاق پانی مستعمل ہو جائے گا شیخین کے نزدیک اس لیے کہ قربت کی نیت پالی گئی اور حدث کا دور کرنا بھی پالیا گیا دونوں باتیں پالی گئیں اس لیے شیخین کے نزدیک پانی مستعمل ہو جائے امام محمد کے نزدیک اس لیے مستعمل ہو جائے گا کہ قربت کی نیت پالی گئی اور امام زفر و امام شافعی کے رضی اس لیے مستعمل ہو گا کہ ارادہ پالیا گیا حدث کا ذائل کرنا پالیا گیا ارادہ نہیں حدث کا ذائل کرنا پالیا گیا اس صورت میں کہ اگر کسی محدث نے نیت کی ارادے سے نیت سے اور ثواب کی ارادے سے وضو کیا تو بالاتفاق پانی مستعمل ہو جائے گا سب کے نزدیک اور اگر کسی باوضو انسان نے پہلے سے باوضو تھا وضو پر وضو کیا اور تھنڈک حاصل کرنے کے مقصد سے وضو کیا وضو حلال وضو ہے تو وضو کرنے کا ارادہ نہیں ہے نیت نہیں ہے وضو کرنے کی بلکہ اس کا ارادہ ہے تھنڈک حاصل کرنا تو اگر باوضو انسان نے تھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کیا تو یہ پانی بالاتفاق مستعمل نہیں ہوگا بالاتفاق مستعمل نہیں ہوگا شیخ خین کے نزدیک تو اس لیے کہ حدث کا دور کرنا نہیں پایا گا کیونکہ پہلے سے باوضو تھا اور چونکہ وضو کی نیت نہیں کی اس لیے بلکہ تھنڈک حاصل کرنے کی نیت کی اس لیے قربت اور ثواب کی نیت کرنا بھی نہیں پایا گا دونوں باتیں نہیں پائی گئیں اس لیے پانی مستعمل نہیں ہوگا امام محمد کے نزدیک بھی اس لیے مستعمل نہیں ہوگا کہ نیت قربت نہیں پائی گئی اور امام زفر اور امام شافعی کے نزدیک اس لیے پانی مستعمل نہیں ہوگا کہ حدث کا ذائل کرنا نہیں پایا گیا چونکہ وہ انسان پہلے سے باوضو تھا دو سورتیں ایک بات اور ذہن نشین رکھنا اور اگر بے وضو انسان نے تھنڈک حاصل کرنے کیلئے وضو کیا مختلف صورتیں اس کی ذہن نشین رکھنا تھنڈک حاصل کرنے کیلئے وضو کیا اور محدث نے وضو کیا بے وضو انسان نے وضو کیا اب وہ پانی مستعمل ہوگا یا نہیں فماتے شیخین کے نزدیک اور امام زفر کے نزدیک مستعمل ہو جائے شیخین کے نزدیک اور امام زفر کے نزدیک اور امام محمد اور امام شافعی کے نزدیک مستعمل نہیں ہوگا شیخین اور امام زفر کے نزدیک مستعمل ہو جائے گا کرنے کے لئے وضو کیا لیکن امام شافعی اور امام محمد کے نزدیک مستعمل نہیں ہوگا امام محمد کے نزدیک اس لئے نہیں ہوگا کہ قربت اور ثواب کی نیت نہیں پائی گئی اور امام شافعی کے نزدیک اس نیت اس لئے مستعمل نہیں ہوگا کہ بغیر نیت کے اس نے وضو کیا ہے بغیر نیت کے سپھنڈک حاصل کرنے کا مقصد ہے نا تو بلا نیت کے وضو کیا اور بلا نیت کے حادث سے زائل نہیں ہوتا اس لئے ان کے نزدیک نہیں اور امام شیخین کے نزید اس نیئے وہ مستعمل ہو جائے گا کہ اگرچہ نیت نہ کرے لیکن وضو اس کا ہو گیا تو حدث زائل ہو گیا اور اگر ایک صورت اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پہلے سے باوضو تھا اور اس نے ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کیا یعنی ثواب وضو پر وضو کیا لیکن تھنڈک کی نیت نہیں ہے بلکہ ثواب حاصل کرنی کی نیت ہے تو امام آزم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزید وہ پانی مستعمل ہو جائے گا کیونکہ قربت کی نیت پالی گئی تو قربت کی نیت پالی گئی تو اب وضو اوض کرنے کی بنیاد پر وہ پانی مستعمل ہو جائے گا لیکن امام شافعی اور امام زفر کے نزید مستعمل نہیں ہوگا کیونکہ حدث کا ظاہل کرنا نہیں پائے گا یہ کئی مختلف صورتیں تھی جس میں اختلاف تھا امام کرام کا وہ میں نے اس کے سامنے بیان کر دی اب دیکھیں درائی اس عبارت کو مصنف نے یہ کہا ہے کہ مائے مستعمل وہ پانی ہے جس حدث کو ظاہل کیا گیا ہو یا استعمال کیا گیا ہو قربت کی طریقے پر بدن میں تو یہ مذہب جو مطلب میں مذکور ہے شیخین کا مذہب ہے اور ایک قول یہ ہے یہ امام آزم کا مذہب ہے نہیں امام آزم کا نہیں امام ابو یوسف کا مذہب ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ امام آزم کا بھی یہی مذہب ہے امام ابو یوسف کا یہ مذہب ہے اور ایک قول یہ ہے کہ امام آزم کبھی یہی ہے تو اب دونوں کا مذہب یہی ہوگا اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ مستعمل جو ہوگا وہ پانی قربت کی نیت سے ہوگا امام محمد کی دلیل کیا کو سنیں اور پھر شیخین کی دلیل کیا اس کو سنیں امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ استعمال اس بنیاد پر ثابت ہوتا ہے کہ گناہوں کی نجاست منتقل ہو جاتی ہے پانی کی جالی یعنی پڑا آپ نے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑتے ہیں ان آزم سے جھڑتے ہیں تو یہ جو گناہوں کے نجاست تھی یہ اس آزم سے منتقل ہو جاتی ہے پانی کی جالی وہ گناہوں کے نجاست کا زائل ہونا اسی وقت ہوگا جبکہ قربت کی نیت ہو قربت کی نیت ہو اس لئے کہ بلا نیت قربت کے زائل نہیں ہوتے بلا نیت قربت کے زائل نہیں ہوتے تو بلا نیت کے پانی مستعمل بھی نہیں ہوگا تو گناہوں کا منتقل ہونا یہ نیت سے ہوگا جب نیت نہیں تو گناہ منتقل نہیں ہوئے اس لئے پانی ناپاد مستعمل نہیں ہوگا امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ جیسے استعمال یہ ثابت ہوتا ہے گناہوں کی نجاست کے انتقال کی بنیاد پر اور اس سے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے ایسی فرض کا ساقط کرنا یہ بھی پانی کو مستعمل کرنے میں مؤثر ہے فرض کا ساقط کرنا تو حاصل کلام یہ کہ شیخین کے نزی پانی اس وقت بھی متغیر ہوگا جبکہ نجاست حکمیہ اپنے محض زائل ہو کر پانی کی طرح منتقل ہو جائے اور نجاست حکمیہ دونوں صورتوں میں پانی کی طرح منتقل ہوتی ہے چاہے اس سے نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو جب دونوں صورتوں میں چونکہ حدث زائل ہو رہا ہے حدث زائل ہوا تو نجاست حکمیہ زائل ہو گئی تو نجاست حکمیہ کے زائل ہونے کی بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں پانی مستعمل ہو جائے گا وَلَمَّا الْمُسْتَعْمَلُ وَرَ مُسْتَعْمَلْ پانی هُوَا مَا اُنْ اُزِيلَ بِهِ حَدَسُ وہ پانی ہے جس سے حدث کو زائل کیا گیا ہو اَوِسْتُ عُمِّلَ فِي الْبَدَنِ الَا وَجِلْ قُرْبَت یہ وجہ قربت پر استعمال کیا گیا ہو بدن میں فعالہ فرماتے ہیں وَحَاذَ بِنْ عِنْدَ بِيُسْف اور یہ امام عبو یوسف کے نزدیک ہے وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ عَبِ حَنِفَة اور یہ قول یہ ہے کہ یہ امام عبو حنیفہ کا قول ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ اور امام محمد نے فرمایا لَا يَسِيرُ مُسْتَعْمَلًا إِلَّا بِإِقَامَةِ الْقُرْبَت پانی مستعمل نہیں ہوگا مگر قربت کی نیت سے لِأَنَّ الْاستِعْمَالَ بِإِنْتِقَالِ نَجَاستِ آسَامِ اس لیے کہ استعمال نجاستوں کے گناہوں کی نجاست کے منتقل ہونے کی وجہ سے ہے الیہی پانی کی طرف وَإِنَّهَا تَزَالُ بِالْقُلْوَتِ اور گناہ زائل ہوتے ہیں قربت کی نیت سے وَأَبُوْ يُوسفْ يَقُول اور امام عبو يوسف فرماتے ہیں اسقات الفرضی مؤثر ایدہ فرض کا ساکت کرنا بھی مؤثر ہے فَيَسْبُتُ الْفَسَادُ بِالْأَمْرِينِ اور فَسَادُ کا ثُبُت دونوں عمر سے ہوگا وَمَتَا يَسِيرُ مُسْتَعْمَلًا سے تیسری بحث کا خلاصہ ہے یہاں سے یہ ہے کہ پانی کب مستعمل ہوگا پانی مستعمل کب ہوگا اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ جب تک پانی عزو پر ہے اس وقت تک وہ مستعمل نہیں ہے البتہ جب عزو سے جدہ ہو گیا تو وہ مستعمل ہو جائے گا لیکن کیا عزو سے جدہ ہونے تے ہی مستعمل ہو جائے گا یا کسی جگہ پر ٹھہر جائے کھٹا ہو جائے تب مستعمل ہوگا اس کے بارے میں بعض علماء کا جیسے کہ مشایخِ بلخ وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ پانی مستعمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بدن سے جدہ ہو کر کسی جگہ ٹھہر نہ جائے اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بدن سے جدہ ہوا فوراً اس کو مستعمل ہونے کا حکم دے دیا جائے گا کسی جگہ مستعمل ہو کر جمع ہونا یہ شرط نہیں ہے یہاں تک کہ اگر بدن سے جدہ ہو کر وہ پانی کپڑے پر لگ گیا تو امم شیخین کے نزیق وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا کیونکہ پڑھا اپنے کہ ان کے نزیق وہ نجاست ہے وَمَتَا يَسِّرُ مَا أُو مُستعملًا اور کب پانی مستعمل ہو جائے گا السحیح تو صحیح مذہب یہ ہے اَنَّهُ كَمَا زَالَ الْعُزْوِ جیسے یہ وہ عُزْو سے جدہ ہوگا سارا مستعمل ہے پانی مستعمل ہو جائے گا لِأَنَّ سُقُوتَ حُکْمِ الْاستِعِمَال قَبْلَ الْاِنفِصَالِ لِلزَّرُورَتِ اس لیے کہ استعمال کے حکم کا ساقط ہونا استعمال کے حکم کا ساقط ہونا انفصال سے پہلے یعنی عُزْو سے جدہ ہونے سے پہلے لِلزرورت ضرورت کی بنیاد پر ہے یعنی عُزْو سے جدہ ہونے سے پہلے اس کے استعمال کا حکم نہیں لگایا جا سکتا یہ نہ لگانا یہ حکم کا ساقط ہونا ضرورت کی بنیاد پر ہے وَلَا ضَرُورَتَ بَعْدَهُ لیکن جب پانی عُزْو سے جدہ ہو گیا تو اب ضرورت باقی نہ رہی اس لیے وہ پانی مستعمل ہو جائے گا وَالْجُنُبُ اِذَا اِن غَمَسَ فِي الْبِئِرِ لِطَلَبِ الدَّلْوِ فَعِندَ أَبِي يُوسُفَ وَالْرَّجُلُ بِحَالِهِ لِعَدَمِ السَّبِّ وَهُوَ الشَّرْطٌ عِندَهُ لِإِسْقَاتِ الْفَرْضِ یہاں سے مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جنوبی انسان نے کوئے میں غوطہ لگایا کوئے میں غوطہ لگایا جنوبی انسان نے جنوبی سے مراد یہ ہے کہ ایسا انسان ہو جو ناپاک ہو نجاستِ حکمیہ کے ساتھ نجاستِ حکمیہ کے ساتھ ناپاک ہو اور اس کے بدن پر کوئی نجاستِ حقیقیہ لگی نہ ہو اور کوئے سے مراد ایسا کوئا ہے جو دہ دردہ سے کم دہ دردہ سے کم اب سنیں مسئلہ اس کی پوری صورت یہ ہے کہ ایک انسان جو جنوبی ہے یعنی نجاستِ حکمیہ کے ساتھ ناپاک ہے وہ کوئے میں غوطہ لگایا اب کوئے میں غوطہ لگایا تھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے یا ڈول گر گیا تھا اس کو نکالنے کی نیت سے کوئے میں غوطہ لگایا تو کوئے میں غوطہ لگانے کی بنیاد پر یہ پاک ہوگا یا نہیں اور جب پاک ہوگا تو وہ پانی مستعمل ہوگا یا نہیں اس مسئلے کو اس میں ذکر فرمایا اس میں اختلاف ہے امام آزم اور امام محمد امام ابو یوسف کا امام قاضی ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ مرد نے جب اس کوئے میں غوطہ لگایا تو مرد اپنی حالت پر باقی رہے گا یعنی اس کے حالت جنوبی ہونا تھی تو وہ جنوبی ہی باقی رہے گا طاہر نہیں ہوں گا اس لیے کہ امام ابو یوسف کے نظیق پاک ہونے کے لیے پانی کا ڈالنا شرط ہے پانی کا ڈالنا پانی کا بہانہ شرط ہے اور پانی کا بہانہ نہیں پایا گیا پانی کا بہانہ نہیں پایا گیا تو عدم سب کی بنیاد پر وہ مرد اپنی حالت جنابت پر باقی رہے گا چونکہ فرض کو ساکت کرنے کے لیے سب بے ما شرط ہے قاضی ابو یوسف کے نظیق تو وہ انسان اپنی حالت پر باقی رہے گا جنوبی ہی رہے گا اور پانی بھی اپنی حالت پر رہے گا یعنی پانی پاک رہے گا پانی پاک رہے گا چونکہ جو ماہ قبل میں دو سبب ذکر کیے تھے مستعمل ہونے کے وہ دونوں نہیں پائے گئے کہ قاضی ابو یوسف کے نظیق پانی کے مستعمل ہونے کا سبب یا تو حدث کا ذائل کرنا ہے یا قربت کی نیت کرنا ہے اور یہاں پر نہ حدث کا ذائل کرنا پایا گیا اور نہ قربت کی نیت پائے گئی دونوں عمر کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی بھی مستعمل نہیں ہوگا بلکہ پاک ہوگا یہ قاضی ابو یوسف کا مذہب ہے امام محمد فرماتے ہیں دونوں پاک ہیں پانی بھی پاک اور وہ مرد بھی پاک امام محمد کے نظیق دونوں پاک امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ غسل کرنے کے لئے جنابت کو ساکت کرنے کے لئے پانی بہانا شرط نہیں ہے پانی بہانا فرض کو ساکت کرنے کے لئے شرط نہیں ہے پانی کا بہانا یہ ساکت کرنے کے لئے شرط نہیں ہے لہذا بغیر پانی بہائے جب اس انسان نے غوطہ لگایا تو اس سے اس کا فرض جنابت ساکت ہو گیا کیونکہ غوطہ لگانے سے اس کا فرض ساکت ہو گیا پانی بہانا شرط نہیں ہے یہ فرض جنابت ساقت ہو گیا تو انسان پاک ہو گیا اور پانی اس وجہ سے پاک ہے کہ اس نے قربت اور ثواب کی نیت نہیں تھی کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لیے جو سبب ہے امام محمد کے نظیر جیسے کہ آپ نے پڑھا وہ ہے قربت کی نیت تو قربت کی نیت پائی نہیں گئی اس لیے وہ پانی پاک رہے گا حالانکہ امام محمد کے نظیر ضروری یہ ہے کہ پانی مستعمل اس وقت ہوگا جبکہ قربت کی نیت ہو اس نے نیت کی نہیں اس لیے وہ پانی پاک ہے دونوں پاک پانی بھی پاک اور وہ مرد بھی پاک امام آزم کی بات سنیں امام آزم یہ فرماتے ہیں دونوں نہ پاک پانی بھی نہ پاک اور وہ مرد بھی نہ پاک کیونکہ پڑھا اپنے کل کے سبق میں کہ امام آزم کے نظیر مائم مستعمل لجیس ہے امام آزم یہ فرماتے ہیں کہ دونوں نہ پاک پانی بھی نہ پاک ہو جائے گا وہ مرد بھی نہ پاک رہے گا دلیل سنیں ذناظر رکھنا دلیل یہ ہے کہ جب انسان اس کوئے میں داخل ہوا تو کوئے میں داخل ہونے کے وقت میں جیسے ہی اس کے بعض آزا نے اس پانی سے ملاقات کی بعض آزا نے پانی سے ملاقات کی تو جو بعض آزا پانی میں داخل کیے ان کا حدث ظائل ہو گیا ان کا حدث ظائل ہو گیا اول ملاقات سے اول ملاقات سے ان آزا کا جو پہلے پانی میں داخل کی حدث ظائل ہو گیا تو اب وہ پانی مستعمل ہو گیا تو پانی مستعمل ہو گیا اور مائے مستعمل امام آزم کے نزدی کی ناپاک اب باقی آزا کا دھولنا یہ ایسے پانی سے پایا گیا جو ناپاک پانی یعنی مائے مستعمل تھا تو وہ آزا جو اول بار میں داخل کیے اول ملاقات کی بنیاد پر وہ تو پاک ہو گئے لیکن اس کا باقی آزا پاک نہیں ہوں گے مائے مستعمل ہونے کی بنیاد کا اس لیے مرد ناپاک رہے گا اور پانی اس لیے ناپاک ہو جائے گا تو اس کے بعد آزا سے حدث ساکت ہو چکا ہے اور مائے مستعمل امام آزم کے نزدیک نجیس ہے اور ایک اور یہ ہے کہ انسان ناپاک رہے گا اس کی وجہ دوسری ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ باقی پانی کا استعمال کرنا درست نہیں ہوا اس کے آزا پر اس لیے وہ پانی ناپاک ہے یہ وجہ نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے اس کی نجاست ہے کہ جیسے ہی اس کے بعد عزو کا پانی سے متصل ہونا اور ملنا پایا گیا وہ پانی مستعمل ہو گیا تو اب اس نے اس ایک عزو کے بعد باقی آزا کو مائے مستعمل سے دھویا باقی آزا کو مائے مستعمل سے دھویا تو مائے مستعمل چونکہ ناپاک ہے اس لیے اس کی بنیاد پر اس کے باقی آزا سہدہ زائل نہیں ٹھیک ہے اور امام آزم سے ایک روایت یہ ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ انسان اس پانی سے جدہ نہ ہو جائے اگر جنوبی پانی میں داخل ہو گیا تو پانی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ پانی سے جدہ نہ ہو جائے اس لیے کہ جب تک پانی انسان کے عزو سے جدہ نہ ہو تب تک اس کو استعمال کا حکم نہیں دیا جاتا پڑھا آپ نے ابھی بلکل ابھی پڑھا کہ جب تک عزو سے جدہ نہ ہو عزو سے پانی الگ نہ ہو الگ جدہ نہ ہو اس وقت تک اس کو استعمال کا حکم نہیں دیا جاتا تو قبل انفصال استعمال کا حکم نہیں ہوگا ہاں جب یہ پانی سے باہر نکل جائے گا اس وقت میں پانی کے استعمال کا حکم ہوگا اس لیے ابھی انسان پاک ہو جائے گا اور پانی نہ پاک انسان پاک ہو جائے گا اور پانی نہ پاک چونکہ استعمال کر لیا گیا اور انسان اس لیے پاک کہ چونکہ انفصال سے پہلے استعمال کا حکم نہیں ہوتا مسلح فرماتے ہیں یہ روایت تمام روایتوں میں زیادہ لائق ہے زیادہ بہتر ہے اسی پر آسانی کی بنیاد پر عمل کیا جائے اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ دیجئے وَالجُنُوبُ اِذَا اِنْغَ مَسَفِرْ بِئِرِ اور ناپاک انسان نے جب وہاں آیا کونے میں لِطَالَبِ الدَّلْوِ دول طلب کرنے کے لئے فَإِنْدَا عَبِي يُوسف مرد اپنی حال پر ہوگا لِعَادَمِ السَّبْ سب کے پانی نہ بہانی کی بنیاد پر وہ ہوگا شرطن اندہو اور پانی کا بہان شرط ہے امام ابو یوسف کے نزدیک فرض جنابت کو ساکت کرنے کے لئے وَالجَنَا وَالْمَاءُ بِحَالِهِ اور پانی اپنی حال پر تاہیر رہے گا لِعَادَمِ الْأَمْرَانِ دونوں عمر کے نہونے کی وجہ سے یعنی نہ علمیت پائی گئی نہ حدث کا ذائل کرنا وَالْمَاءُ مَحَالِهِ اور امام محمد کے نزدیک قِلَاهُمَا تَاهِرَانِ دونوں پاک ہیں وَالْرَجُلُ لِعَادَمِ السَّا اشتراتِ السبْ مرد سب کے پانی بہانے کے شرط نہ ہونے کی وجہ سے وَالْمَاءُ لِعَادَمِ نِيَتِ الْقُرْبَتِ اور پانی اس لئے پاک ہے کہ نیتِ قُرْبَتِ نہیں وَالْمَاءُ بِحَنِفَا اور امام عاظم کے نزدیک قِلَاهُمَا نَجِسَان دونوں ناپاک پانی بھی اور مرد بھی لِعَالْمَاءُ لِعِسْقَاتِ الْفَرْضِ عن البعض بِأَوَّلِ مُلَقَات پانی تو اس بنیاد پر ناپاک ہے کہ بعض آزہ سے اول ملاقات کی بنیاد پر فرض ساقف ہو گیا وَالْرَجُلُ وَالْمَرْدِ نَپاک ہے لِبَقَائِ الْحَدَسِ بِبَقِعِتِ الْعَاضَ باقِ آزہ میں حدث کے باقی رہنے کی وجہ سے مرد کا ناپاک ہونا مائِ مستعمل کے ناپاک ہونے کی وجہ سے ہوگا پہلے والے قول میں یہ ہے کہ چونکہ بعض آزہ سے نجاست دو ہی ہے اور بعض آزہ کی نجاست باطی ہے اس لیے وہ انسان ناپاک رہے گا اور اس قول میں وجہ یہ ہے کہ مرد کے نجاست اس بنیاد پر ہے کہ بعض آزہ کے پاک ہونے کے بعد وہ پانی مستعمل ہو گیا اب وہ مائِ مستعمل پانی کو استعمال کرے گا اس لیے درست نہیں وعنہو اور امام عاظم سے ایک روایت یہ ہے کہ مرد پاک ہے کہ مرد پاک اس لیے بنیاد پر ہے اور پانی نہ پاک ہے اس لیے کہ پانی کو استعمال کا حکم نہیں دیا جاتا قبل الانفصال جدائیگی سے پہلے وہ وہ اوفق الروایات عنہو اور یہ امام عاظم کی تمام روایتوں میں سب سے زیادہ اوفق اور موافق ریایت ہے روایت ہے تمام روایتوں میں سب سے زیادہ آسان روایت ہے اسی پر آمد ہے